اگر نظر ڈالے دشمن تب یہ ٹینک چھوڑ کر باغا تھا یہ اس کو پینٹ کیا ہوا ہے اس کو لوٹ کیا جاتا تھا اور جیسے جیسے یہ چیز بنائی گئی تھی یہاں سے جب ٹک ٹک کرتے سے میرے جہاد ہے اس کے سپیر پارٹس چیک کر رہے ہیں کافی اولڈ ہیں جہاں نظر آ رہا ہے آپ کو اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں ٹک ٹاک ہوں گے آج ہم ٹوینڈا کے تاریخی پارٹ میں موجود ہیں جہاں پہ 6 سپٹمبر 1965 کو جنگ لگی ٹوینڈا کے محاض پہ کیونکہ دشمن کو اس طرح سے بچھاڑا کہ آج بھی جو ان کی چیزیں ہیں جو یادگار چیزیں ہیں وہ یہاں پڑی ہوئی ہیں دشمن اپنے ویپنز اپنے ہتھیار ادھر ہی چھوڑ گیا باغا تھا کیونکہ چاروہ سیکٹر پر ٹوینڈا محاض پر ایسی شکستی جہاں پہ یادگار پار کی انٹرس ہے جہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں گیٹ انٹرس کا ہے اور یہاں سے گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں سامنے یہ بورڈ لگا ہوا ہے یادگار شہدہ 1965 چیمنڈا سیکٹر ساتھ پروپر نقشہ بنایا گیا ہے میپ کے اوپر سارا منچن ہے کہ کس طرح سے اونسہ کدھر کو رہتا جاتا ہے اور کہاں کہاں پہ ہماری جو ہے 1965 کی وار ہوئی جنگ ہوئی یہاں پہ شہدہ کے نام بھی ہیں پارک میں انٹر ہوتے ہی تمام شہدہ کے نام لکھے ہوئے ہیں نیچے رینگز لکھے ہوئے ہیں کن کن کیلوری اور وہ کس کس ڈیٹ کو شہید ہوئے ہیں انہوں نے کب کب شہادت پائی یہ سارا یہاں پہ منچن ہے ماشاءاللہ سے آپ یہ چیک کر رہے ہیں اور باقی یہ پارک کا جو ویو ہے وہ بہت سی بیوٹی فل ہے حظر آ رہا ہے آپ کو پرجنڈا پاکستان کا یہ ماشاءاللہ بہت سی بیوٹی فل ویو آپ بھی مارے پارک میں صفائی وگرہ ہو رہی ہے چھ ستمبر بھی قریب ہے اور صفائی جاری ہے یہ دیکھیں جنور جو ہے آپ نے بچے کی کیر کس طرح سے بلی کر رہی ہے یہ سامنے ٹینک موجود ہے جو کہ چھ ستمبر کو انیس سو پینسٹ کی جب جنگ ہوئی تو دشمن تب یہ ٹینک چھوڑ کر باگا تھا یہ تو اس کو پینٹ کیا ہوا ہے اور یہ اس کے لئے کبرت کا نشان ہے تاکہ وہ جب بھی نیکسٹ کبھی زندگی میں اگر نظر ڈالے چھنڈا محاذ پر پاکستان پر تو وہ اپنی شکست کو یاد کر کے آج بھی جو ہے اس کو پتا چلے کہ جناب یہ ہمیں شکست ہوئی تھی اس کے اوپر اس کا نمبر لکھا ہوئے ابھی چیک کرواتے ہیں یہ ای بارہ اکتیس ای پینس پچاسی جی یہ تو پینٹ کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوات میں یہ سلائٹز گرہ بنائی گئی ہیں یہاں بھی سلائٹز ہیں پینگے ہیں یہ جو آپ سامنے جہاز دیکھ رہے ہیں یہ جہاز انیس سو پینسٹ کی جنگ کو یاد کرواتا ہے اور دشمن جو ہے اس کو دیکھ کر لرستا ہے جہاز نظر آرہا ہے آپ کو یہ چوینڈا کی طریق کا چوینڈا کے محاذ پر انیس سو پینسٹ کو جو جنگ ہوئی کہ سپتمبر کا مہینہ سپتمبر کو جنگ ہوئی تو جب دشمن یہ جہاز چھوڑ کے باغا تھا آج بھی اس کے لئے عبرت کا نشان یہاں پہ کھڑا کیا ہوا ہے کہ آئندہ اگر وہ جنگ کرے تو سوچ سمجھ کے پاکستان میں انگلیٹ ہے یہ آپ کے سامنے موجود ہے اس کے سپیر پارٹس چیک کر رہے ہیں کافی اولڈ ہیں کافی اولڈ ہیں اس کے سپیر پارٹس ہیں کافی اولڈ ہیں یہاں سے آپ دیکھنا چاہیں یہ سننے میں آتا ہے یہ نا کئی سال پہلے یہ گریا تھا یہ دیکھا نا ٹانکے لگے ہیں ایسے یہ دیکھا یہ کرین سے اپنے دھڑا گیا چونڈا کا تاریخی یادگار جو کہ آج ہم چونڈا کا پاتھ بھی کہتے ہیں یہ چونڈا مخاز میں مجود ہے اور آج بھی ہم یہاں پہ چھے ستمبر کے دن چونڈا کا میلہ منایا جاتا ہے میلے کے طور پہ جشن کے طور پہ چھ سپٹمبر کو چونڈا میں میلہ جو ہے بڑے جو سپروں سے لوگ مناتے ہیں اور خوشی سے یہاں پہ آتے ہیں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں تو یہ اس کا موڈل نمبر آئی تین لکھا ہوا ہے جہاز کا یہ واقع سارا آپ کے سامنے ہیں کنڈیشن جو ہے ابھی صورتحال یہ آدلوں کے سامنے ہے اس ٹھے میں ہم اس مخازتے مجود ہیں یہاں پہ 1962 کی جنگ ہوئی اور جنگ کے دوران دشمن کو لرزا یا دشمن کو جناب اچھاڑا گیا تو یہ پیچھے آپ جو گولیوں کی نشان دیکھ رہے ہیں دیوار کی اوپر چھوٹے چھوٹے یہ بڑے بنائے گئے ہیں تو یہ بھی ایک اسی کی یاد کو تزا کرتے ہیں اس لئے بہت بیوٹی فل بڑی ہی خوبصورت ہوا چل رہی ہے یہ جو مچھلی کی صورت میں بنی ہوئی ہے اس کو مچھلی بھی کہتے ہیں اور توپ بھی کہتے ہیں توپ کا گولا بھی کہتے ہیں اس کو آبدوز بھی کہتے ہیں یہ آئی ٹھنگ آبدوز ہی ہے اس کو یہاں سے جب ٹھک ٹھک کرتے سے مرے یاد ہے آج جب چھوٹے تھے ہم سکول آنا کرنا اس کو ٹھک ٹھک کر گھیلنا کرنا اس میں جو ہے سواری گھرنے کے لیے اندھر بیڑھنا کرنا اور یہاں بے شگل ویسے لگانا گا جس طرح بچے لگاتے ہیں یہاں شگل لگانا گا ہم موجے کرنے کرنے کہ جہاں بے یہ آبدوز رکھی گئی ہے یہ بھی ایک یادگار ہے یہ بھی ایک تریخی تریخی گواہ کے لیے یہاں پہ ارخوایا گئی ہے باقی آپ کو سارا وزٹ کروا رہے ہیں ساز ساز یہاں پہ بیٹھنے کے لیے بڑی بڑی بیوٹی فل بہت ہی اچھی جگہ بنائی ہوئی ہے بیٹھنے کے لیے یہ پانی جناب پاف چیک کر رہے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ بائی جن پانی لگا آرہے ہیں ماشاءاللہ بڑی یہ بیوٹی فل جگہ ہے یہاں بیٹھ کر اکثر جو ہے نا کھاتے بیٹے بھی رہتے ہیں کچھ چیز کھانی بھی نہیں بھی ہو ماشاءاللہ اسی طرح ہمارے ملک کا پرچم شادہ باد رہے اور ایسے ہی ہمیشہ کی طرح اس طرح ہی لہ لہاتا رہے اے وطن پیار اے وطن جہاز دور سے پیارا بیو دے رہا ہے اس ساتھ پیالہ بناوے یہ جو ہے نا یہ پیالہ ہے اس میں انسان جو ہے ویسے ہی اس کے اندر جو بچے وغیرہ وہ چڑھ کے بیٹھتے تھے حالانکہ یہ فوارے اس کے اوپر لگے ہوتے تھے یہ فوارے کی معنید ہے اب ہی ہم جا رہے ہیں افٹیالے کی طرف پہلے آپ کو سانا جہاز کا ریو گروایا اور ٹینک کا ریو گروایا یہاں بیٹھنے کے لیے بھی بڑی بیوٹیفل جگہ بنائے گئی ہے یہاں ایزیلی بیٹھ کی بڑے مجھ سے ساکین ٹیم جب چار پانچ کار ٹائم ہوتا تو ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے بنا ایزیلی بیٹھتا یہاں بھی ماشاءاللہ پینٹ کیا گیا ہے بڑا بیوٹیفل طریقے سے کیونکہ چھ ستمبر بھی گریب ہے پھر پانی ہے یہ دیکھتے ہیں فوارے ہوتے ہیں نا اس وجہ سے یہ بڑا ہوتے ہیں اندر سے آپ کو یہ دکھائیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اندر سے بڑا ہوا ہے اور باقی پارک کا ٹوٹل ویو یہاں سے نظر آتا ہے انٹرنس اور باہر کا رستہ اے وطن تنے پکارا تو ہمارا لہو گول اٹھا یہ سپورٹ دی ہوئی تھی تو سپورٹ تھی تو یہ ایتنگ ٹوٹ چکا ہے نیچے جھولا تھا جھولا تو سائٹ پر رکھا ہوئی کیونکہ بچوں گران لیا تو توڑ دی ہے بارش کا موسم ہو چکا ہے محول بھی بنا ہوئے بادل والا جو باقی یہاں پارک کے اندر چیزیں پڑی ہیں آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں یہ بھی ایک نشانی ہے یہ توپ کی صورت میں ہمارے چونڈا یادگار پارک میں کھڑی ہے یادگار تھا ابھی اس کو چوک شدہ بھی کہتے ہیں اور یہ شہیدوں جنہوں نے شہادت پیش کی ان کے سائٹ کے پڑے ہو گئے ہیں سارے پوسٹرز اور ماشاءاللہ ہاتھ بھی یہ نشانی یہاں مجھود ہے کیونکہ ایک چیز کے بارے میں ہمیں بتلاتی ہے جس طرح سے اس کو لوڈ کیا جاتا تھا اور جیسے جیسے یہ چیز بنائی گئی تھی ایک ادھر ہے اور ایک پارک میں ادھر ہی دوسری بھی موجود ہے وہ دور پڑی ہوئی ہے سامنے اگر نظر آئے یہ جو ہے یہ یہ جو توپ ہے اس کو دوستہ اللہ باندھا گیا ہے کہ شاید شاید یہ ٹوٹ گئی تھی یہاں وزن نہیں تھا بیلس ہو رہا اس وجہ سے ماشاءاللہ یہ ایک نشانیاں ہیں ہماری پارک کی ماشاءاللہ چونڈا کی یادگار لائٹیری ہے سلاب زدگان کے لئے یہاں پہ جو ہے انگلی چیزیں رکھی ہیں کل ٹرک پہ یہ نکل جائیں گے انشاءاللہ ان کے پاس پہنچائے جائیں گے جتنا ہو سکے سلاب زدگان کی سپورٹ کریں کیونکہ اب صرف گڑی ہے انسانیت کی انسانیت کی آج کا بھی لوگ ہیں وہ یہیں پینٹ کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارے دباہ ہے کہ اس طرح سے ہی ہمارا بطن فلتا پولتا رہے اور باقی ہم کسی کے لئے بھی بدباہ نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کے خلاف ہیں اور نہ ہی یہ کسی کے خلاف ویڈیو ہے صرف 6 ستمبر کی حوالے سے سارا پہ گام تھا لائک کریں وومنٹس کریں چنل کو سبسکرائب کریں مل دیں انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ مل دیں انشاءاللہ سبسکرائب کریں مل دیں انشاءاللہ موسیقی